اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اکبار خود دی نظرات پوری دنیا میں یہ قائدہ ہے کہ ماہ رمضان کے آتے ہی قیمتیں تقریباً پچاس فیصد کم ہو جاتی ہیں اور یہ سہولت مسلمانوں کے لیے مختص ہوتی ہے انگلنڈ امریکہ میں بڑے بڑے سٹورز کے باہر لکھ کر لگا دیا جاتا ہے کہ پچاس پرسنٹ تک فلیٹ ڈسکاؤنٹ ملے گا جتنے بھی مسلمانوں کی اشیاء ہے اور خاص طور پر اشیاء خور و نوش بلکل اسی طرح کرسمس کے آس پاس قیمتوں میں بے پناہ کمی آتی ہے پوری ویسٹن ورلڈ اور خاص طور پر باکسرز ڈے ایک چیز ہے ہفتہ پہلے یعنی آپ نے گفٹس خریدنے ہیں آپ نے کپڑے خریدنے ہیں آپ کو تقریباً ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ پہ چیزیں مجسر ہوں گی اور ہالیڈیز کے فورن بعد یعنی کرسمس کے فورن بعد قیمتیں واپس اپنی اصل میں آ جاتی ہیں اور وہ سہولت ختم ہو جاتی ہے پاکستان اس پلینٹ پر واحد ملک ہے مسلمان ملک تو دور کی بات ہے واحد ملک ہے پوری انٹرنیشنل کمیونٹی میں جہاں رمضان کے آتے ہی قیمتوں میں پچاس سے سو فیصد اضافہ ہو جاتا ہے یہ ایسے بدبخت منافع ہو رہے ہیں جو رمضان کو سیزن کہنے لگے ہیں کہ سیزن آ رہا ہے سیزن کا مطلب کمائی ہے ایکسٹرا کمائی اور چونکہ بے توقلے ہیں اللہ پر توقل ہم بہت دیر سے ترک کر چکے ہیں ورنہ اگر آپ اللہ پر توقل کرتے ہوئے پورے رمضان میں سہولت دیں عید پر آپ کی سیل اتنی زیادہ ہو کہ وہ آپ کا آٹومیٹک سیزن بن جائے کیونکہ لوگ رمضان میں جو سیونگ کریں گے وہ عید پر نسیساریل ہی خرچ کریں گے یہ دو جمع دو والی بات ہے سمپل میتمیٹکس ہے لیکن بے توقل کے بارے میں ہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ان کی مت مار دیتا ہے انہیں سمجھ نہیں آتی کہ ایک چیز جو اتنی آسانی سے کی جا سکتی ہے وہ رزق جو آپ کے قسمت میں ہے وہ رزق جو آپ کے لئے لکھ چھوڑا گیا ہے وہ آپ کو باہر صورت ملنا ہے تو بہتر یہی ہے کہ جو بہتر طریقے ہیں احسن طریقے ہیں ان طریقوں سے وہ رزق کمائیں آپ نے پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک تصویر دیکھی ہوگی جرمن چانسلر کی وہ خاتون ایک شوارمے والے کے پاس جا کر شوارمہ کاٹ رہی ہے اس سے اور چاہے یہ پروپیگنڈا کا ایک طریقہ ہے لیکن دیکھئے کیسی شاندار اور زندہ قومیں ہو ان کا کہا کہ مسلمان فوڈ ایٹری کے اوپر ٹیکس سے مستثنہ ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو سہولت دینی ہوگی چونکہ آپ سہولت دیں گے ہم سارا برڈن آپ کی پاکٹ پر نہیں ڈالیں گے لیکن ہمارے ہاں اس کے بالکل الٹ ہے آج اس حوالے سے ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ایک بدنام زمانہ منافع خور سے لاہور کا بڑا تگڑا بزنس مین بتاتا ہے اپنے آپ کو اور ایک بیچاری قسمت کی ماری ہاؤس وائپ جو سوائے کڑنے کے بددعائیں دینے اور شور مچانے کے کچھ نہیں کر سکتی جی کیا حال چالے آپ کی حال ہو سکتا تھا مجھے اندازہ ہے اور مجھے ہمدردی ہے آپ کے ساتھ آپ تو وہی نہیں ہیں جو کل آئے تھے نہیں دیا جہاں میرا تعرف کر آیا ہے اس سے میرا نا آتے آیا ہے یا نہیں تم سالے ہو اس افسر کے وہ جو بڑا افسر تھا اچھا سالہ یاد ہے میرا اور بھی تعرف سی تعرف تھا کہ تم اس کے سانبو بھی ہو سانبو یاد نہیں تانو اچھے اس کے کیر ٹیکر ہے کرپٹ افسر کا کیر ٹیکر اب پتا چلا ہے کہ اس کے پاس پیسہ کہاں سے آتا تھا یعنی ایزی کم ایزی گو تم عوام کو راب کرو اور اس جیسے وہ کدھر گیا وہ کٹا نماز شخص وہ ہسپتال داخل نے کیوں کیا ہو تو اٹھے پروگرام تو بات دعونا پتا پینچر ہو گیا ہے پینچر ہاں جا اچھا یہ بتاؤ کہ رمضان کو سیزن کہتے ہوئے شرم نہیں آتی سارے سیزن ہی ہوندے ہیں سال باتیں آنڈا ہے ادھے ساری کے مائی ہوندی ہیں اچھا نرخ نامیں چھپاتے کیوں ہوں اور کی خیالیں توڑا ہے سامنے لاغ دیئے بلکل میرے تو کدھر اتھے چڑ جانا ہے میں ترہا وہ اشر کرنا جانا ہے تو یاد رکھے ہیں اس جیسے کو تو باقی پکڑ کے اس کا پینچر بنا دینا چاہیے یہ پینچر کیوں آپ بتائیں جی اس کی سزا کیا ہونی چاہیے میرے تکرین پھانسی لاغ دیو تو سمجھ تیرے لمن لگ گئی ہے میں ضریبوں اپنے ہاں کا سے اٹھ کے کھلو گا ہو باچی میں ہے تو اٹھے جائے ہو اس کو اٹھے جائے نہیں جانا سارے ایسے لوگوں کو عبرت در نشان بنانا چاہیے تاکہ صحیح قیمتوں پر لوگ مال فروغ کریں باپا جی میرے سیرتے وال کو انہوں نے دھکا نا سٹرہ توڑی میر بنی ہے ایسے لوگ نشان عبرت بنتے ہیں ان کی اولاد کے اوپر وہ سارا رزق لگتا ہے اس لیے کہ اسی اولاد کو انہوں نے زہریلا رزق کھلایا ہوتا ہے اچھا ایتھی آؤ نا آٹھ نو نفلہ توڑی گئی ہیں لیکن شرم کی بات افسوس کی بات ہے کہ پھر بھی ہم انظار کرتے ہیں ہمارا کام ہے انظار کرنا ڈرانا انہیں سمجھانا لیکن سمجھتے نہیں اے سرمزان تا پکورے بنا انہوں ترس گئے ہیں پھر ویسنچ کی ملانا ہے پھر خانہ خرابا پھر دیڑا گھر کو گئی پھر تمہیں واوے کسے دی آئی نہیں میں کوئی پکورے آلا نہیں ویسنیں کی ملانا ہے فلانے چیزیں کی ملانا ہے اب میرا مائی تھوک دا کاروبار ہے جب تک انہیں نہیں ٹھیک کیا جائے گا یہ جو تھوک کا کاروبار کرتے ہیں جو اہم جو اصل سپلائرز ہیں جو اصلی وینڈرز ہیں ہم آ جاتے ہیں ریٹیلر کے اوپر اصل فساد کی جاڑی یہ منڈیاں ہیں اور منڈیوں میں صبح سے لے کر رات تک دیاری لگتی ہے یہ کرائم کی اماج گاہیں بن چکی ہیں میں سمجھتا ہوں لانت ہے اس حکمرانی پر کس قدر پریشانی کے عالم ہے دن گزر رہے ہیں اور یہ پہلے دن سے اب تک یہی کچھ ہے کبھی دھرنے کی تلوار ان کے اوپر لٹک جاتی ہے کبھی پنامہ پکڑی جاتی ہے سر مرچوں کے اندر ان کے پیس کے ڈالتے ہیں یہ لوگ انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ان انٹوں سے ان کو مارنا چاہیے باٹ سامجھ جانا گوزہ جار گیا نا مرزا سامجھ کوٹن لاب اور آپ کو یہ پتا ہے کہ چائے کس طرح بناتے ہیں بھنے وچنے ہوتے ہیں اکٹھا کر کے اس کو پروسس کرتے ہیں اس کے اوپر ایک خاص قسم کا محلول ڈال کے اس کو ڈائنگ میں ڈالتے ہیں رنگ کرتے ہیں اور بڑے برینڈز کی چائے ان کے ڈبے لے کر پیکنگ کرتے ہیں اور رمضان بیسٹ ٹائم ہے کہ سستے بازار کی شکل میں اور بیچارے عوام کسی جھوگے نہیں ہیں رمضان بیسٹ ٹائم سے جاکے ہوئے کو آگا لگی بھئی ہے فروٹ چاٹ کھان نو بچے ترس گئے ہیں آئے آئے گلے سڑے فروٹ اور آوی اڈے مہنگے انہا دا بیرا زرک ہوئے انہا دے اون فریشن انہا نو پہنے کی رہے اور جنہا گسا ہے نا باجی نو انہا دے کم از کم اٹھ ناؤں بچے ہوئے ہیں پھر اللہ نے فضلہ پانچی تو تیرے پڑے میں ہیں میرے ماشاءاللہ سانو دوسے ہی نہیں ارپن ویہا تیرا بچارہ بے چھا چلاندہ ہے اللہ کرو دھلے آوے بے یقین کار بچے سمو سے کچھ اوریاں کھانو ترس گئے گئے ایڈے آیاش بچے جمعے کیوں لے پھر تیرے بچے سیبا تو دھلے آئی لی رہے ہیں کچھوریا تو دھلے آئی لی رہے ہیں کچھوریاں میرے بچے نے کدھی نکھا دی گئے بے ساڑے کال بچیاں تو لابا رکھوں باقی ہے سکینوں خریبو بے کھلو یا لو بے میری آواز بانچاؤ بے میرے نال انقلاب لے بے کوئی مزہ بھیگا گھرہ کھرو تیری آواز بانچاؤ تری پہلے دھوڑی ہے ہاں ہاں تس ہی سون لے بہ میری گال ٹی وی تے کی کی بخانتے رہے ہیں اچھا وہ آفتاب سمجھوں نمزیر آزم سمجھ رہے ہیں میرے بچے جتو پروگرم بیادنے ٹی وی تے کواف اے دے دے بڑے برگر سوار میں بریانیاں کٹھے گیا مرگی دار ایٹ اور نکھے انہیں نیمہ کرانے اچھا تو بچے دے صرف میں تیرے نہیں میں ڈانالڈ ٹرمپ دے لگ رہے نہیں یہ تو ٹی وی بانچ کیوں نہیں کر دی نہیں ویسے ایک بات ہے ٹیلی ویژن پر بھی یہ جو کچھ دکھایا جاتا ہے جس طرح اونچی اونچی مارتیں بنگلے گاڑیاں ساڑیاں انڈین سوپ آپراز نے دکھا کر لوگوں کا دماغ خراب کر دیا ہے اس قدر ہم نے گلوریفائی کر دیا یعنی چار چنیں دکھانے ہو پٹیٹو چپس دکھانے ہو تو ہم ایسی اینیمیشن کر کے دکھاتے ہیں کہ خام خواہ ٹیمٹ کرتے ہیں ان بچوں کا خیال رکھئے جنہیں یہ چیزیں میسر نہیں ایک جگہ زیادہ ہوتے ہیں ہاں نہیں زیادہ ہوتے ہیں پندرہ بیس ہوتے ہیں وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر کسٹم کا کلیکٹر تھا جو ہر ماہ سویزلین لازمی جاتا تھا شادی ہوئی دوست کے بچے ہوئے دونوں پہنچ اور آج ان کو لیے لیے دنیا میں پھر رہا ہے کوئی علاج نہیں اسے کو کہ سویزلین کے کسی شاندار سے ریزورٹ میں جائے وہاں رہے اور ڈیلی صبح اٹھ کر بچوں کو دیکھا کرے اور شرم سے ڈوب مرے اگر یہ تو گل نہ کر دا تیری پوری نہیں سی پہن دی میں چنگا پڑا سویزلین جانا سی ہون میں نے جانا اور تم نے سویزلین جانا تھا میں جانا سویزلین لیکن میرے بچے مزہور نہیں گئے آئے میرے بچے یہاں پہ کھانٹ ہوتا رس گئے نہیں تیرے بچے کدھرے شباز شرید ہے بچے تیرے باجی تو شود ہے آئی یا فروش پنڈی آئی ہے بے انوار ریٹول نو کے آتھ نہیں لایا جاندہ گرم گرم ہے چاہے یہ تو داس پہ انوار ریٹول تیرے بچے انو لبدا غریب آس ہی ہیں نسی اگرنا کھلو جو نے انہیں دیاری لاکے دوڑ جانا میرے بچے پرونٹے کھانو ترس گئے نہیں تیرے بچے نے پلوانی کرنی ہی تیرے بچے ہینی ندیدے بات میز تے پکھے بے تمیز لکات کریں میرے کوئی کھانیاں مار جی چیزی میرے ترسل لکھ میں انہیں دے نہیں افتار سر میں بچے نار لے کیا یہاں باہر کھلو تے نہیں بچے ساتھ لے کر آئیں آہو آہو بیٹو آیا مجھے نظر نہیں آئے آہ کنٹین دے بار نا برگرہ دیری ترسیہ نگاوانا پانچ بچے ویکھ رہن نا وہ یہ دینے بے جاوے میں تو ہونے پیزا کو آکے لے یہاں پڑے بچے انہوں باہ جی تو بچے انہوں کیوں لے آکے آئی ہیں بے بچے انہوں دی گال چھاڑوے تیرے پنوئیے نو لیچی بڑی پسان دے میں لیچی نو ہاتھ لے کھانی منو ہاتھ ہی نالا بے ایڈی مہنگی ایڈی ایڈا ہوئی پڑوئیہ ہے کہ میرے کھلے دائی ہے اچھا تیرے بندہ رکشہ ڈرائیور ہے اچھا یہ چیزہ تنو مانگ رہی نا اوہ سسامنا تیرے بندہ نو جہاز نو ڈرائیور ہونا چاہیے باہ جی تیرے بچے فال سے بے رہور نہیں کھانا کہ شکرگندی کم رونڈا اللہ محاف کرے سپاپری دا ملک شیک پیانی ہو نا نو سپاپری دا ملک شیک بہن ہوئی میرا چانتے رکشہ چلاؤیا دیکھو نا ایک طرف غربت کی بات کرتے ہو آپ لو پھر آپ حکومتی اقدامات کو کنڈیم کرتے ہو کرپشن کا قصہ چھیڑتے ہو لیکن اپنا معاملہ آپ کا یہ ہے کہ میانہ روی نہیں ہے آپ نے ٹی وی میں جو اگر دیکھ لیا سٹرابری ابھی شکر اس نے پینہ کولادا کا نام نہیں لیا چار سو دا ڈبا ہی چہری دا اچھا ہے مائی جوہا بھی کھیڑ دی ہوئے مجھے نہیں پتا کہ چیری دبا چار سو کا مجھے کیوں نہیں پتا مجھے کیوں نہیں پتا پتر پٹرول دا جگی رہے اٹھے ایس ٹیم دا او دے تو بھی تیرے بچے ترسے ہیں او دے تو بھی تیرے بچے ترسے ہیں او دے تو بھائیے نو پانچ لیٹر پوہا میرا گا لے بھائیے او دا اچھا ماتا دستا رکشہ اے ہوئی چلاں دیجے او دستا کیلی پٹرول ہوں دا اچھ دا رہے اٹھے خوتین وزرات ہم لیتے ہیں ایک بریک مہر ساتھ پہی ہے ویلکم بیک خوتین وزرات ہمارا سیگمنٹ ہے فرنگِ آسفیہ اور رمضان کی مناسبت سے ہم تین چار الفاظ آج ڈسکس کریں گے اس حوالے سے گزارش کرنا بہت ضروری ہے کہ عربی دنیا کی شاید وحد زبان ہے جسے میں ٹوٹلی ایمیکلٹ سپوٹلس زبان سمجھتا ہوں جس کے اوپر ایک چھوٹا سا شائعبہ بھی آپ تنقید کا کر نہیں سکتے یہ اس قدر شاندار زبان ہے اس قدر میتھمیٹیکل ہے اس کا اہنگ اس کا اسلوب کہ لگتا ہے کہ یہ زبان بھی ڈیوائن ہے یہ انسان کی بنائی ہوئی زبان لگتی نہیں انسان نے اس میں اخترائیں کی ہیں اس کو ڈیولپ کیا ہے اس کو ارتکا بخشا ہے ادروائز فارمیشن اس کی پیدائش وہ ڈیوائن لگتی ہے چنانچہ بہت احتیاط کیا کریں عربی زبان کے الفاظ کی ادائیگی میں یہ انگریزی اردو پرشین فرانسیسی ان زبانوں کے ساتھ تھوڑی بہت لیبرٹی آپ اس لیے لے سکتے ہیں کہ ان سے معنی تبدیل نہیں ہوتے عربی دنیا کی واحد زبان ہے جس میں زیر اور زبر کی تبدیلی سے تلفز ہی نہیں بدلتا معنی بدل جاتا چنانچہ آٹھ پہلا لفظ ہی رمضان ہے رمضان یا رمضان اس کو رمضان کہنا یا رمضان کہنا یہ آپ دیکھئے کہ اس قدر حسین لینگویج کے ساتھ آپ کس قدر نائنصافی کا ارتکاب کرتے ہیں مثلا یہ مہینہ تو بھرپور آپ رمضان بار بار یہ لفظ استعمال کرتے ہیں تو اسے رمضان کہنا یا رمضان کہنا یہ غلط ہے آپ زواد اور زواد کے معاملات الگ ہیں وہ آپ کہہ سکتے ہیں رمضان بھی کہہ سکتے ہیں رمضان بھی کہہ سکتے ہیں مناسب ترین رمضان ہے یعنی میم پر زبر ہے اسی طرح لفظ قدر اور قدر ہے مختلف ہے ایک جگہ زبر ہے ایک جگہ جزم ہے اس سے معنی فرق ہو جاتے ہیں اس میں تبدیلی آ جاتی ہے آپ نے جب مقدار بتانی ہو کہ اس کی quantity amount وہ زیر بحث ہے تو آپ قدر کہیں گے قدر لیکن جب آپ قدر کہیں گے قدر زبر نہیں ہے جزم آگی ہے تو قدر کا مطلب ہے شرف عزت عزمت اہمیت کہ یہ شب قدر ہے یہ بہت عزت اور شرف کی رات ہے اس لیے زیر زبر کا خیال رکھا کریں پھر نفس ہے نفس اور نفس بھی ہے اب نفس کا مطلب سانس ہے اور نفس زی ہوش کو کہتے ہیں انسان کو کہتے ہیں لینے جنب اب چلتے ہیں پروپر الفاظ کی طرح پہلے کی اسی جناب پہلے میں زیر زبر کی باریکیاں بیان کر رہا تھا اور سر بریکیاں بیان کرتے کرتے دوسری تین لفظ دس سیلے تو کیا ہو گیا تم لفظ گن رہے ہوتے سر جتو ساڑھے ایکس پر ایکس نے کانٹریکٹ کی تا اسی نا اس نے صرف چار لفظ ایفرنگ آسفیہ کے رستے میں روڑے اٹکائے گا اگر کسی بھی طرح مسائل پیدا کرے گا تو اس کا ایک چیک روک لیا جائے گا ایک ہفتے کا چیک روک جائے گا سر شروع کرو تو اس نے کیتا ہی کچھ نہیں چنانچہ آج تمہیں سزا کے طور پر میں دو الفاظ اضافی دوں گا سرگال سنو نہیں سر ایک میرے سنو دے سر کوئی رمضان دیا برکتہ بھی دیا کوئی رمضان میر بانیے بھی دیا رمضان اچھے جناب پہلا لفظ ہے جبرائیل جبرائیل علیہ السلام اب آپ اندازہ کیجئے کہ ہم ایک مسلم ملک ہیں اور ہمارے آئینی نام کا حصہ اسلامی ریپبلک آف پاکستان اس اسلامی ریپبلک میں کلاس ون سے لے کر ایم اسلامیات تک کی کتابوں میں یہ نام غلط درجہ اور کس قدر برگزیدہ فرشتے کا نام یہ جبرائیل نہ الف ہے اس میں نہ اس میں کہیں بھی حمزہ کا گزر ہے یہ لفظ جبریل ہے جبرائیل نہیں ہے سر قرآن میں کہیں جبرائیل نہیں جبریل ہے بالے جبرائیل نہ لکھ دیتے علامہ ایک بات اگر یہ لفظ کسی طرح درست ہوتا اسی طرح میکائیل میکائیل بھی غلط ہے میکال ہے میکال کس قدر خوبصورت نام ہے اور اس کا سوتی آہنگ دیکھئے اس کے اندر کی نغمگی دیکھئے کہ میکال کی بجائے ہے اس طرح کی غلطی عام طور پر دیگر الفاظ سے کنفیوین پیدا ہونے کی وجہ سے ہوتی ہیں جیسے بنی اسرائیل جس طرح اسرائیل یہ الفاظ موجود ہے اسرائیل بھی ہے اسرائیل بھی ہے چنانچہ اسی کنفیوین کے تحت جبرائیل کہنا شروع ہوگئے لوگ لکھنا بھی جبرائیل شروع ہوگئے اور میکائیل ویسے ایک لفظ ازازیل بھی موجود ہے اور ازازیل آپ کو پتا ہے کس کا نام ابلیس کا بائی دوئے ابلیس کو ابلیس کیوں کہتے ہیں سارے یہ اسید اسنا ہے تو ہیتن خاق قادی لے رہے ہے ابلیس کہتے ہیں مایوس کو اور شیطان کی سب سے بڑی ہماکت پر ہماکت گناہ پر گناہ کیے جاتا کیوں کہ اب تو میں یہ کر چکا ہوں اب تو میں کھل کھل اچھا جناب پھر ایک مشہور لفظ اور تاریخ اسلام کا شاید سب سے مشہور میدان جنگ جنگ اہد کہلاتا ہے جنگ اہد ہم نے شروع سے سنا ہے آج تک سنتے چلے آئیں اس کی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں اسادزہ نے تاریخ اسلام عربی سے نہیں پڑی عربی تاریخ اسلام اگر آپ دیکھیں عربی کتابیں دیکھیں تو بخاری شریف میں آپ دیکھئے اہد ہے اہد الف کے اوپر پیش ہے یعنی ڈبل او کی آواز اہد یہ بڑے اہم واقعات ہیں ان واقعات تاریخ نے حالانکہ ہمارے ہاں جب عربی قائدہ پڑھاتے ہیں یسن القرآن پڑھاتے ہیں اس میں الف پیش او ہے الف پیش او نہیں ہے تو اس قائدے سے ہی ہمیں اہد کہنا چاہیے اہد کیوں کہتے کچھ لوگ بدر کہہ دیتے وہ بدر ہے بدر نہیں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفت ہے یہ بھی غلط ہے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے صفت اچھا جناب لفظ ہے متوفی 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 میں جانا چاہتا ہوں کیا غلطی ہے متوفی میں سے آپ کی یہی غلطی ہے ہم سے پوچھ رہے ہیں اچھا جناب متوفی غلط ہے یہ متوفہ ہے ساری اس کا مطلب مجھے پتا تھا مجھے متوفی کہتا ہی پتا تھا تمہیں کتنی دفعہ کہا ہنی کہ متوفی کوئی لفظ نہیں ہوتا یہ کس نے کہا ہے ہوتا ہے بھو بھو ہوتا ہے معنی چینج ہو جاتے ہیں اس کے متوفہ وہ شخص جہاں بحق ہوا جو مر گیا حادثے میں جو متوفی آپ کہتے ہیں متوفہ وہ شخص جو مر گیا ہے متوفی ہے مارنے والا جان لینے والا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے اللہ ہے جو جان لیتا ہے اللہ ہی ہے جو جان دیتا ہے ایسے سر رہلاتے جا رہے ہو میرا خیال ہے روزوں نے مت مارتی تکو تیریک لفظ تے ہوئی کہہ لیں سانڈیول نے مت ماری ہے سارتانوزہ نہ روزہ کچھ کہندہ نہ کوئی گرمی کچھ کہندی کیوں روزہ کچھ نہیں کہتا کچھ تو پتہ نہیں کہا دے بڑھے ہوئے شہد نہ کسی روزہ کھول شہد کے ساتھ سبحان اللہ میں تو اٹھے کہند بتا بھی خجور دے وچ بادام میں نے بالکل نہیں کہا خجور دے وچ بادام خجور بزاتے خود ایک کمپلیٹ فال ہے سر وہ آپ نے ایک پروگرم میں کہا تھا کہ خجور میں مکھن بادام کافی چیزیں تو سی پائیاں سی میں نے بھی یاد آگیا ہے وہ میں سارا کچھ پایا خجور میں اگر آپ نے فرائی کرنی ہو تو وہ تو خجور کیا ایک طرح سے حلوہ بن جاتے بلکہ آپ چھوڑے اسے آپ نیچنل حلوہ کیوں نہیں کھاتے اوہ ان کی تھوں لبے گا سر اور کنیدہ مجھے جب بھی سعودیہ جانے کا اتفاق ہوا ہے میں نے جو سب سے سستی خجور خریدی وہاں سے وہی سب سے حالہ نکلی اچھے ہاں جا اور وہ یہی تھی حلوہ سب سے سستی ہوتی سب سے سستی اتنا بڑا پلاسٹک کا ایک ڈبا جو اوپر سے بند ہو جاتا ہے کل بھی جاتا ہے جسے بعد میں ہم فریج میں سالم رکھنے کے لیے نہیں استعمال کرتے ہیں اور وہ سارا حلوہ تھا جو بہت بڑے سائز کے ڈوکے میں پہلے بتا چکا ہوں ڈوکے اور وہ بھی اس قدر پکے ہوئے کہ چاشنی ان میں سے رستی محسوس ہوتی ہے اچھا یہ ریسپی تو اڈی جڈی نے روزہ توڑوہونا لیے جسر ڈبا وہ کافی کام ماند ہے تجھ سالن رکھ لو بچے نے ان دیکھے بار گلی ٹوڑ دے وہ منگ نہ پھرے لالکہ نہ پھرے سفتی کا دورہ دیجئے سب کوئی شیر سنائیے گا شیر ہے زفر اقبال صاحب کا اور یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں کہ آثار کوئی چاند چمکنے کے بہت ہیں آثار کوئی چاند چمکنے کے بہت ہیں اسباب ابھی دل کے دھڑکنے کے بہت ہیں آہ 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 خودینہ حضرات وقت ہوا ہے ناتر رسول مقبول کا پیش کریں گی سادیہ اشرف جی مینکہ بیوکتوں بیم آیا ہوں آہ 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 تیری محفل میں چلایا ہوں اور آج ہوں میں ترا دلی تیری محفل میں چلایا ہوں تیری محفل میں چلایا ہوں ہم پایا ہوں چند پایا تیری قربت میں کٹے جیسے ایک امر گزار آیا ہوں یہ گئی خام یہ ایمان ایمان سے پلٹ آیا ہوں اور مبارک دے رہے ہو حج حج و زیادت کی میرا غم پتا دیکھا میرا دکھ میرا دکھ بیتا دیکھا میں مدینہ چھڑیا ہوں میں مدینہ میں مدینہ سے پلٹ آیا ہوں میں میں چھڑیا ہوں کی بے 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 مرے جزاک اللہ جی ہزار گرم کر رکھا تھا یہ جھوٹے جال ساز لوگ ہیں ان کے بے شمار جرائن میں ملوث ہونے کے بھی امکانات ہیں جس میں بردہ فروشی بھی شامل ہے ڈکیتی تک شامل ہے لیکن جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو فوراں ان کی زمانت ہو جاتی ہے یہ کسی دوسرے شہر چلے جاتے ہیں وہاں بھی یہی دھندہ جاری رکھتے ہیں چار پانچ مہینے وہاں پہ کام کیا بات آئی گئی ہوگی واپس پھر اپنے اڈے پہ آ جاتا ہے تو یہاں کیسے آگئے ہوں میرے ایک چیز جمانت بھی ہندی یا اگلے دن زمانت ہوگی تو تم نے وکیل اچھا کر لیا تھا اچھا اب لاہور کتنی دیر قیام کا ارادہ ہے اور اگر پکڑے گے پھر اچھا بڑا سیاستی سا فقیر ہے اچھا بڑا سیاستی سا فقیر ہے الاد نات دے بابا الاد نات دے بابا اکران لوٹ تے دے بابا ہاں 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 تو ہمیں کتاب بانی ہے خیرا باب جی ہاں 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 اپنے جی نو بڑا دے نہیں دے رہا شانوم بابا بابا او چیزیں خیرا ہوڑ دے ہو خانو کلے دے دیگے آہ آہ واہ واہ سلام رکھنے دی باشاو تمہارا ملا کی در ہے او بار پلے آ لے نو گرفتار کرنے جس کو پلے آ لے نو دہی پلے نہیں دے او پلا رکھے پلا جی تھی ساڑے آسے جوار کی شکل ہوں دی ہے کیا پلے اٹ چینک پہ آن جائے او دہی پلے پلے آن دے سمجھ نہیں آئی اج نے ساڑے صدر صاحب بڑوں سے دے فون کی نے کیتا تھی میں کیتا ہے حالے جی تسی کیتا ہے ہاں بے احتسائی پترا کی پہ کر دے نے کیتا ہے پلسا پہ آ گیا اوہ تو فقید ہے نہیں جی میں ڈیشی ہوں آج کل ساڑا چھوٹی تے ہیں ہاں تسی پکید ہے ہاں جی کنی بھری گھر لے تسی گاند پایا چونکاں چے کس لو کنی کی تیاری لگن دی ہے لگ جان دی ہے تین چار ہزار دی مینے دی اوہ ریش دی میں تکے نا نالی آ کے بیجا وہ تین چار ہزار دی میں کیا نا منت لگ دے ایسے چنے بیجا نا نال اگے رمزہان آ رہے ہیں پندرہ پندرہ دی بھی لگنی ہیں ایک دیاری پندرہ دار کی ہاں جی جی نا نبلا لیا پھر تے ساتھی تی تی دی بھی لگ ساکتی جا آج سا ہی گئندے ہیں اید ماشیلا گڈار بجا کے بھی مانگ لگنے اٹھا جوان تو ہی مانگنا ہے لگنے ایک میں کھلا ایک میں دیار جا پلسا ہونی ہے تسنگی ہے جائے کوئی نا ہے سر جی ایسے نیف آجا پتر شب باش پوستے تو اڈا لگنے در پتا نیف آجا جو ساپ پتر و راجی نے جو واپس کوئی نا پیدر دار دیا میں کہا چاہے گا ہی نا آج میں نید ہے اچھا مغدی ہوگا ہے امیہ جی اللہ دکھا سمجھے ایک گر پہ آوے نہیں مونگے آجا اے ساپ تریاں اے احمد ہے خون دو کی طرف ہاں چاچا ہی میں کیتا ہے اور کیوں میں چاچا کہی جاندی یہ توتی بن گیا ہے میں وہ تمہاری عمر کی وجہ سے چاچا کہہ رہی ہے نہیں عمر کی وجہ سے نہیں آپ کے وزن کی وجہ سے کہہ رہی ہے سمر کے رکھ بیٹے آس آپ تا نو بلے اور لگ جانے گا اور پھر جا بلے پہلے کتے لگے کنی در ہوگی تمہارگ دیا تیسرا دینہ جی پہلے بھی تمہارے پھڑے گئے ہو اے ساٹھا روز دا کت کھانا اے کٹی آکڑے تیرے جو کٹی آکڑے اے میرے خال کت کھانا سا نو کیا سو خوشی چھو ساپ آجی ساڑے نال کو لاندے نالی کال کرو رشوت آفر کر رہا اے نہیں سار انا دی رشوت نہیں ہندی اے تی نظرانے لائن دے دیکھو تجربہ بول رہا ہے تینو اسی نظرانے لائنہ لگنی اے نظرانے لائنہ 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 لائنے تو تو صد کا لائنہ لائنہ لائن تو تمیز نہ کال کر مجھے دان کر دا تنو کہ رہے تمیز نہ کال کر دا آئی ہی ہمیں تو کسی مجھے گوڑ رہا کے تھا پھانے ہوں پھانے ہوں پھانے چول دے پچے نو کہنو کیا ستا رہا ہے کہنو کیا ہی ایتر بیٹھے ہیں ایتر سالے کہنو کیا ہی اللہ دنہ دے مزد کرو بھائی جی اللہ دنہ دے مزد کرو بھائی جی ساری پرسلے یہ تھا کہ اپنا کاروبار شروع کرتا ہے حالکہ نیف کام تیرا سی اچڈا سی کرنے اپاو کٹی چھ لنوں اپاو کٹی چھ لنوں اپاو کٹی چھ پاو ایڈا تو ٹی را جے کلو کٹی چھ لنوں اے 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 تمہر جاندارے لیلا لوٹ لنوں لیلا لوٹ لنوں او دنکو میلا نوٹ نہیں او دنکو کٹی را نوٹ دیریا بچے آپ اچھا نیف دی وائد میں ہوا ہوا چی اٹھا رہا نیف دا ہاتھ بڑا کھل گیا خالے جی خالے میں نے لکا لیا ترہی تھی تلاشی بھی نہیں او دنیا تو انہوں اپنی مددہ سے بلایا سی دستو تاہا جی گل کی ہوئیے نیف آگے انترے تمہاتری شاہ کو دھولا بھلے نیف کو تہا رہا لے مددنی مانگ دے تیری تو چھپ کرے دستو تاہا جی ہویا کیے بہت اچھے اور بات سرو ہنیف جی اور تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتے تولہ بچ مسلح کی ہے میں کوئی انہوں نے یہ کہا تھے آئی جی انہوں نے یہ دیرائی انہی دیا لہ جی یقین کرو چھنہ گولی مموگ ہے یہ یہ کسی سکرے سٹیل دے چھننن وجہ ہے میں نے بہتنا میں جانبا حق سیا نیف صاحب ہاں جی خالد جی نے بھائی پھر فون کیتا ہے اچھا ایسے کلوزیت نے آیا کاندلی اے فقیرہ نے گھت پایا ہے تی پھر چکو فقیرہ نے امتیا ہے چکو فرقیرہ نے چکو فرقیلو تھلو اے فقیر ہے یہ سومو پل وہاں ہے میں گا نیف ہاں گی اے فقیرہ سے کرین بلانی پایا ہے اے فقیرہ ترہی تو فقیرہ نپلاہ دا لگنڈے ہیں نیف صاحب توسی میں نے چکی جا رہی جا رہی ہاں اے 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 چکو رہ جا رہی بچ وی دور نہیں لانڈے جی اس کی آنکھ کا علاج کرو کسی یہ جو ہے فاپ اے ٹیرا تیڈی تمہیں سکر ایسے جسا منو توسی آج میں چالتا تھانے اے اہوڑا گارہ تو تی دے چھ منگرہ لگ جے نا اے 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 تیڈی اوتر چل اے جی جی اے جا خوڑویج کو رہا بولے میں تفتیش کر لگا اے کی نا درہا ہے حنیف جی اچھا میں انتظار کر رہا تھا ابھی تک اس نے اپنا نام کیوں نہیں بتایا اے درمشہ کی نا ہے سر تو یقین کیوں نہیں ہوندہ پاغل تھا نہیں چوئی سا سار دن نو سواری میں تل اپنا نا دستا اے نی مار اے تل سی پانچ منٹ چوب کر جو نا دانشور صاحب میں تفتیش کر لہا ہوں جی چوئی سا اے نا دستا ہے حنیف جی پیوزہ کی نا ہے بشیر جی نیفے پتر بجنا بولی کی نا ہے حنیف جی پیوزہ نا بشیر جی اے نو سواریوں نے تینے تشے ہے تینے سمجھنی ہے واقع تھا نہیں اے لہو نا نیفے پیوزہ نا بھی بشیر ہے چیک کر لو اے ٹیرہ سے نہیں چپلتے چھتے ہی تسی کی اتماس شلواتے نہیں تھے میرا کارباہ رکھ گیا برباد ہو گیا ہے اتر اٹھو تو بہلے میں نے اچھی طرح چاچا کہلا تکاہ کے دوبارے کہلا پندرہ ہزار باری چاچا کہلا تری تما پوری ہو گیا بی اتر اٹھو اسے کیا ہو گیا اٹھ سکتا ہے میں خالہ نے لگتا ہے ایڈم بام ماری ہے نیفت روئے سب گالواز کی گئے اے اے تیان کبھا ہے اسے اٹھو بجیر آگے اپنا ٹیرہ لیجنڈ تو دن ازرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل اجازت دیجئے اللہ حافظ چل 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 quilに زدار لئے لئے جب